عام انتخابات دوزار چوبیس کی تازہ ترین لیٹس نیوز کے ساتھ میں ہوں زشان رزا اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں سب سے بہت میں آپ کا تہدل سے شکریہ عطا کرتا ہوں کہ کم کی وقت نکالتے ہیں میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں مجھے سسکرائب کرتے ہیں الیکشن کی تازہ ترین لیٹس نیوز میں آپ کو بتاؤں گا آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ ملک بر میں اس وقت انتخابات کو لے کر جو انتخابی مہم ہے وہ جاری ہے اور گیمہ گیمی بڑھتی جاری ہے اب چند دن رہ گئے الیکشن میں آٹ فروی کو انتخابات ہونے جارے ہیں اہم جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے قائدین ان کے سربراہ کون کون سے ہلکوں سے امیدوار ہے کون سا امید جو سربراہ ہے پارٹی کا وہ کون سے ہلکے سے کس شہر سے الیکشن میں حصہ لے رہا ہے تو وہ آپ کو تفصیلات بتائیں گے سب سے پہلے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں گے بیاں محمد نواز شریف جو کہ مسلم لیک نون کے سربراہ ہے قائد ہے اور سابق وزیراعظم ہے یہ کس ہلکے سے الیکشن جو ہے اس میں پارٹسپیٹ کر رہے تو آپ کو بتاتے ہیں پاکستان مسلم لیک نون کے قائد قومی ساملی کے ہلکہ نے ایک سو پندرہ منسیرہ اور نے ایک سو تیس لاہور سے لاہور چولہ سے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں اور ان کی جو انتخابی مہم ہے وہ جاری ہے انتخابی مہم اروج پر ہے اور سخت جو ہے وہ کمپیٹیشن ہے لاہور میں مسلم لیک نون کا اور یہاں پہ یا نواز شریف جو ہے وہ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں اور انتخابی مہم جو ہے وہ بڑی تیزی سے جاری ہے مسلم لیک نون کی پورے لاہور میں آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں گے بلاول بھٹو زرداری جو کہ سابق وفاگی وزیر بھی ہیں اور پاکستان فیپس پارٹی کے چیئر مین ہیں یہ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں یہ کومیس سمبلی کے تین حلقے ہیں جہاں سے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں اور جن میں اینے ایک سو ستائیس ہے لاہور جارہ اور اینے ایک سو چرانوے لڑکانہ ایک اور اینے ایک سو چھانوے کمبر شہداد کو ایک شامل ہیں جہاں سے یہ تین جو کومیس سمبلی کے یہ حلقے ہیں جہاں سے الیکشن میں بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں ان کی جانب سے انتخابی مہم جو ہیں وہ بڑی تیزی سے چاہ رہی ہے پجاب سے بھی الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں اور ساتھ ساتھ یہاں پہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ لڑکانہ سے لاہور سے اور کمبر شہداد کو ایک سے جو ہے وہ لیکشن میں پرسپٹ کر رہے ہیں مولانا فضل الرحمان جو ہیں جی یو آئی کے ایف کے سربراہ ان کی بات کریں گے کہ جمعیت علیہ السلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان قومیس سمبلی کے دو حلقے سے امیتوار ہے جن میں اینے چھوالیس ٹیرہ اسمائیل خان اور اینے تو سو پیسٹ پشین بلوچستان یہ دو جگہ سے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں بلوچستان سے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں ڈیرہ اسمائیل خان سے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں دو قومیس سمبلی کے حلقے جہاں سے یہ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں تخابی مہمین کی جانب سے بھی جاری ہے اب بات کریں کہ جماعت اسلامی کی جماعت اسلامی کی ناظرین اس دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے امیتوار جو ہے پہلی مرتبہ مختلف جہروں سے حصہ لے رہے صوبائی اور قومی سملی کے حلقوں سے سراج الحق صاحب کی بات کرے گے امیر جبات اسلامی پاکستان سراج الحق قومی سملی کے این اے چھے لوردیر سے قومی سملی کا الیکشن لڑے ایک چگہ سے قومی سملی کے حلقے سے یہ الیکشن میں حصہ لے رہے کیٹی کے والی طرف سے یہ الیکشن میں حصہ لے رہے بات کریں گے محمود خان اچکزائز کی چیئرمن پختون ملی عوامی پارٹی محمود خان اچکزائی قومی سملی کی دو نشیستوں سے ہم ویدوار ہے جن میں این اے دو سو تریسٹھ کوئٹا اور دو اور این اے دو سو چھے سٹھ کلا عبداللہ چمن سے یہ حصہ لے رہے دو جگہ سے یہ قومی سملی کی دو نشیستوں سے حصہ لے رہے جانگیر خان ترین جو کہ آئی پی پی کے استقام پاکستان پارٹی کے سربراہ ہے اور جانگیر خان ترین چوہیں ہی بھی قومی سملی کے دو نشیستوں سے الیکشن میں حصہ لے رہے دو جگہ سے الیکشن لے رہے جن میں این اے ایک سو انچاس ملتان دو این اے ایک سو پچھ پن لودرا دو سے میدان میں اتریں اور الیکشن میں بربور طریقے سے حصہ لے رہے اور ان کے پارٹی کے باقی لوگ بھی چوہیں وہ مختلف شہروں سے مختلف جگہ سے الیکشن میں حصہ لے رہے ساہد رزوی طریقہ لبیق پاکستان کے سربراہ اور قائد ساہد رزوی ایک سو پچھاس این اے ایک سو پچھاس اٹک دو سے جبکہ این اے ایک سو ساٹھ مہاول لگر ایک سے قومی سملی کا الیکشن لڑے اور بڑی مطلب انتخابی مہم ان کے جانب سے بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ جاری ہے اور الیکشن میں حصہ جو ہے وہ لے رہے آگے چلیں گے اور آگے الیکشن کی طرح ترین جو ڈیٹیلز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروئیں گے بات کریں گے بلوچستان نیشنل پارٹی بی این پی اختر مینگل ان کی بات کریں گے این اے دو سو چھپن سے ہزدار اور این اے دو سو اکسٹ سے یہ حصہ لے رہے بستوں این اے دو سو چو سٹ یعنی تین یہ قومی سملی کے ہلکے جہاں سے الیکشن میں حصہ لے رہے اور وہ سبائی سملی کی نشست خوددار تین سے بھی الیکشن میں مجھتوار ہیں یعنی تین قومی اور ایک سبائی اسملی کے ہلکے سے وہ الیکشن میں حصہ لے رہے بات اب کریں گے شیخ رشید صاحب شیخ رشید حوامی اسلی ملک کے سربراہ ہے اور سابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد این اے چھپن راولپنڈی پانچ سے قومی سملی کا الیکشن لڑھے یہاں بات کریں گے نواب زادہ شاہ زین بکٹی کی تو جمہوری وطن پارٹی کے سربراہ نواب زادہ شاہ زین بکٹی این اے دو سو تریپن زیارت ہر نائی سے قومی سملی کے امیدوار ہیں جو کہ وہ پی پی دس نیرہ بکٹی سے بھی سبائی سملی کی نشست سے بھی الیکشن لڑھے ہیں ایک قومی اور ایک سبائی سملی کی نشست ہے اس سے الیکشن میں بات کریں گے ڈاکٹر عبدال مالک نیشنل پارٹی کے صدر ہے ڈاکٹر عبدال مالک قومی سملی کے ہلکہ این اے دو سو انسٹ سہی الیکشن میں گوادر سی الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں جبکہ وہ سبائی سملی کے نشست پی پی چھبیس دو سے امیدوار ہیں اور وہ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں خالد حسین مقسی بلوڈستان عوامی پارٹی کے مرکزی صدر خالد حسین مقسی این اے دو سو چوون جیل مقسی سے قومی سملی کی نشست پر امیدوار ہیں اور بات کریں گے عمل ولی خان کی عوامی نیشنل پارٹی کے صدر عمل ولی خان چار سدہ دو سے قومی سملی کی نشست این اے دو سو پچیس سے امیدوار ہیں اور الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں پرویز گھٹک کی بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف پارلی منٹیریانز کی کے سربراہ ہے اور پرویز گھٹک این اے تیس نوشہرہ سے قومی سملی کے نشست پر امیدوار ہیں اور الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں پیرسٹر گوھر غان کی بات کریں گے جو کہ تحریک انصاف کے مرکزی رہنما پیرسٹر گوھر غان قومی سملی کے حلقہ این اے دس منیر سے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں ازاد امیدوار کی حیثیت سے آگے چلیں گے اور بتائیں گے آپ کو کہ خالد مقبول صدیقی کے بارے میں متحدہ قومی مومنٹ ایم کیو ایم پاکستان کے سربراہ ہے ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی قومی سملی کے حلقہ کراچی این اے دو سو اٹالیس امیدوار ہیں اور الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں یہ وہ تفصیلات تھی الیکشن کی کیونکہ جہاں ہم آپ کو صوبائی اور قومی سملی کے حلقوں سے پہلے ہم سروے بھی کرتے رہے ہیں الیکشن کی سروے جو لائیو ہیں وہ دکھاتے رہے اب انشاءاللہ ہم نے پاکستان ترانسپیشن کا اپنا آغاز کیا ہے گلا آپ دیکھ سکتے ہیں خوش خراب ہے کل میں نے ویلوگ کرنا تھا میں نہیں کر پایا گلے کی خرابی کی وجہ سے طبیعت کی خرابی کی وجہ سے کیونکہ موسم تھوڑا تبدیل ہو رہا ہے اور دعا کیجئے گا میرے لیے کہ میں جلد سے جلد میری صحت بہتر ہو اور میں آپ کو جس طرح سے پہلے الیکشن کی تازہ ترین لیٹس کیوز جو ہے وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا رہا ہوں آگے میں چل کے آپ کو انشاءاللہ ہمارے اس چینل پہ غیر جانتار ہو کر پوزیٹیولی ہم مصفت سوچ کے ساتھ الیکشن کی کبرج جاری رکھے ہوئے ہیں اور آخر میں وہی میسیج جو میں پہلے دیتا ہوں وہ اپنے حق کے رائے دہی کے استعمال کریں اپنے پسند کے امیدوار کو ووٹیں جسے ووٹ دینا چاہتے ہیں کھڑا ہی جھگڑا نہ کریں گالم کو لوچ نہ کریں کسی کے ساتھ جھگڑا مت کریں ایک دوسرے سے امن کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آئیں اور یہی وہ پیغام ہے جو میں اپنے ہر ویلوگ میں الیکشن کے حوالے سے دے رہا ہوں اس کے لئے ہم دعا کرتے ہیں اور اس پہ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کا ساتھ دیں پولیس کا ساتھ دیں الیکشن کمیشن کی عملے کا ساتھ دیں اور حق کے راہی دہی جو ہے کو استعمال کریں حقر میں آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ نے سسکرائب کریں تاکہ انشاءاللہ یہی ٹرانسویشن ہم آپ آج سے شروع کر رہے ہیں جو لائیو پولیس کی الیکشن کی لیٹس کیوز آپ تک اسی طرح پہنچاتے رہیں گے اور اپنے جو ویڈیوز ہیں انشاءاللہ آپ کو ایک دن میں آٹھ سے دس ویڈیوز ہماری ملا کریں گی جو کہ الیکشن کی لیٹس جو نیوز ہوگی وہ آپ کو محصول ہوگی پھل وقت کے لئے اتنا ہی مجھے اجازت دیں بہت شکریہ اللہ پاکستان زندہ بات